آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھولائے رکھنا میرے سرکار میری بار بنائے رکھنا میرے سرکار میری بار بنائے رکھنا مینے مانا کہ نکمہ ہوں مگر آپ کا ہوں مینے مانا کہ نکمہ ہوں موسیقی ویڈیوی رکھنا ہم جان رہے ہیں بسکلی پہنے کے آئے رکھنا مینے سوچے فجر میں چلے جاؤں گا گا ہمارے راپہ ہیں تو میں نے سوچا کہ ہمارا چاہیے ہمارے را تھے کامیو ہمارے راہے ہیں ڈیوی راہ آئے ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فر میں آؤں گا بہت میں بھی فی الحال ابھی ہمیں جانا چاہیے تو میں نے سوچا اس لیے میں اکلہ ہی نکل گیا رہا تو ابھی جس اپنے ٹیک کیم لی ہے اور ابھی ہم نے مول بوس پہنچنے والے ہیں تو پھر وہاں سے اوپر جا کے میں آپ سے کٹی نہیں کرتا ہوں سفر گئیز ہمارا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے سیدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سو یہ رسطہ ہے گائیز یہاں پہ سیڈیا نہیں ہے کہلو ہاں پہ سو سیڈیا تھی یہاں پہ یہاں رسطہ بنا ہوا ہے اور ابھی دو پہر کے کچھ بھارہ بج رہے اور میں نے میرے رومیٹس کو آفر کیا تھا آج بھی بڑ گائیز آلمونس اب تھکے ہوئے ہیں کاؤ زمرا پہ آئے ہیں تو کسے فورس کرنا بھی شاید لگتا ہے ضروری نہیں ہے اور تمہیں اگے جانا ہے کہیں پہ بھی تو تم اکلے جا سکتے ہو اللہ نے تمہیں اکتیار دیا ہے اور اللہ تمہیں پہنچنے کی سعادت بھی بکش دیتا ہے تو تمہیں خود ہی جانا چاہیے کہیں پہ بھی اگر جانا ہے تو کلے آئے تھے دنیا میں تو کلے جانا بھی ہے بس اتنا خیال رکھیں کہ کوئی چیز بھی کریں دل سے کریں اور دل سے کی بھی ہر چیز قبول ہوتی ہے سو ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر گائیز ان میں اتنا تو آج شوٹ نہیں کر بانگو کہ میرے فون کا ممیری بھی ایشو ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا میں جانا پوسیبل ہو سکے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ سو بیسیکلی گایز یہ جو پہاڑ ہے گارے سور کا پہاڑ ہے سو بیسیکلی ابھی مجھے کچھ لوگ ملے لوگ نے بلا بھائیا آپ کو کچھ رڑے بھی نہیں ہوں ابھی تو اور آپ ہی تھک گئے کیوں گایز گھر بہت زیادہ ہے فورٹی فائیو ڈگری نومل بتا رہا ہے برس پیل لیکھ ففٹی فور ڈگری ٹیمبریجر بیسا ہے تو وہ لوگ نے بلا ہمیں تو کمپروکشیمٹلی پونے دو دو گھنٹا لگایا چڑھنے کے لئے اور گائز واقی کافی لمبا ہے سفر بھے انشاءاللہ نیت صاف ہے ارادہ پکا ہے تو اللہ آسان کرنے والا بھی ہے گائز اور گائز جب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ اتنا میں چل کے آیا ہوں بڑا ایسا لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ لیکن سب لوگ بول رہے ہیں ابھی تو بہت اوپر ہے سو گائز اس کی سٹوری بتاتا چلوں یہ چو پہاڑ ہے گھر سور کا پہاڑ ہے سور اچ من طاقتور بیل سو آج بھی عربی کو لوگوں کو اگر کوئی مثال دینی پڑتی ہے تو وہ لوگ سور کی مثال دیتے ہیں سور اچ من طاقتور طاقتور پہاڑ تو میں اس کی سٹوری تھوڑی تھوڑی کر کے میں آپ سی ساتھ شیئر کروں گا کہ میری ساس کافی زیادہ چل رہی ہے سو ابھی کچھ لوگوں سے گائز میں ملا وہ لوگ نے پندرہ پندرہ منٹ بیس 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 منٹ چندے کے بعد وہ لوگ اتر گئے گائز ملہب ان کو لیٹ ہو رہا تھا تو اس کے لئے وہ لوگ نہیں گئے سو بیسیکلی اتنا ایسی تو نہیں ہے یہ رستہ ڈیفیکلت ہے یقیناً بڑ کھیر انشاءاللہ ہم نے ارادہ کیا ہے تو چلتے ہیں آدھا رستہ ہو چکا ہے اور ابھی ہم نے سوچے کہ ازان ہو چکی تھی میں نے سوچا کہ نماز پڑھ لیتا ہے تو بس یہ نماز عدا کیا ہے اور یہاں سے سیدھا سیدھا کلوکٹا پر دیکھتا ہے دیکھ سکتے آپ بہت مشکل ہے گائز گرمی میں گرمی میں اوپر آنا کافی ڈیفیکلت ہے اللہ آسان کرے اب یہ اور آدھا گھنٹہ باقی ہے ہمیں اوپر جانے کے لئے اپلوکسیمیٹلی آدھا گھنٹہ پچیس میڈوار لگے گا اوپر چندے کے لئے سو گائز اگر تھوڑا آپ اوپر آتے تو تھوڑی بر سیڈی دیکھتی ہے میں بھی شہد یہ بھی ترکی خلیفہ اسمانیہ کے دور میں بنائیں گے یہ گائز ماشاللہ گائز دیکھ سکتے ہو یہ آپ کس طرح سے خوبصورت منازر ہے اللہ قربان جاؤ تیری قدرت پر ماشاللہ 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 دیکھ سکتے ہو یہ پھتر ہے جہاں سے میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر پروپر ایسا لگا ہے کہ بندہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے میں بیٹھا ہوں یہ بھی کافی بڑا پھتر ہے لیکن ماشاللہ یہ جانو مازے پڑی بھی اور یہاں تھوڑا تھنڈا لگ رہا ہے یہ گرمی بہت ہے گائز جس کی وجہ سے میں یہی بیٹھا ہوں میرے فون میں ایکچلی میموری ایشو ہے تو میں اس کے لئے آپ کو شورٹ فورم میں فٹا فٹ ٹھوڑا سو بتانی کوشش کروں گا تو جو گارے سور ہے یہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم دونوں نے مکہ شریف سے جبل نور یعنی کہ گارے سور کا پہاڑی کا رکھ لیا اور اس پہاڑی پر چلنے لگے اور جب آپ لوگ اس پہاڑی پر چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نارین مبارک کافی زیادہ زخمی ہو چکے تھے اس لئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اپنے کندے مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندے مبارک پر لے کر یہ پورا سفرت تیہ کیا اور آپ لوگ گارے سور پہاڑ پر پہنچ گئے اور جب آپ لوگ گارے سور پہاڑ پہنچے تو وہاں پہ ایک گار دیکھی جیسے گار سور کے نہم سے مشہور ہے وہاں پہ پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے اور اس گار کو اپنے جھبے مبارک سے اس کو پورا صاف کیا آپ کے کپڑے سے پورا صاف کیا اور اس میں جتنے سراغ تھے اس سراغ کو بند کیا اس کے آگے کا گائز میں تھوڑی دیر سے آپ کو بتاتا ہوں کاز میں میری ہارڈ بیٹ بہت فاسٹ ہو چکی ہے اور آکپوری ڈیڈ ہو چکی ہے کہ ابھی تقریباً بجرہ ہے دیر اور بہت زیادہ دھوپ ہے اوپر تو حالہ تھوڑی سے ڈاؤن ہے بڑے انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آگے پہچ گئے ماشاءاللہ بسم اللہ کراچی والے پاکستانی نہیں ہوتے گئے ماشاءاللہ گائز بہت اچھے سے یہ وقت ملا اور کافی اچھے فزارت ہو رہی ہے کیا کہ یہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے گرمی کی وجہ سے لوگ اوپر نہیں آ رہے ہیں آئیس عوقات تو کچھ بھی نہیں یہاں تک آنے کی آئیس 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 جیسا آپ لوگوں کو میں بتانے والا تک آئیس اس کے آگے کا میں نے نہیں بتایا جب کفاروں سے بچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گار کے اندر آ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس گار کے اندر سارے سراغ بن کر دیا اور اس کے بعد صاف کرنے کے بعد یہ گاہر صاف کرنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلائیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ران مبارک پر سر رکھ کر سو گئے اور ایک صوراک صرف باقی رہ گیا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیر سے بن کیا اپنے پیر سے بن کیا اور جو انہوں نے اپنے پیر سے بن کیا انہوں نے ایک صوراک اپنے پیر سے بن کیا وہاں ایک زہریلا صاف تھا وہ صاف نے انہیں ان کے پیر پر ڈس لیا ایک بار ڈسا کافی بار ڈسنی کی بات آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آس ہوا گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکسار مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بتاؤ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ کوئی چیز زہریلی چیز ہے جو مجھے کاٹ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے جو بھی زہریلی چیز ہے وہ صاحب نے حاضر ہو جاؤ تو اللہ نے صاحب کو بولنے کا حکم دیا اور صاحب نے بول پڑا صاحب نے کہا اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ یہاں پر یا رسول اللہ آپ یہاں پر تشریف لاؤ گے میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا اس لئے میں کہیں سالوں سے یہ گار میں آکے چپ گیا تھا لیکن ابو بکر نے مجھے بھار آنے نہیں دیا اس لئے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر کو زخمی کیا تھا کہ وہ پیر ہٹا دے اور میں بھار آ جاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لواب دہن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زہر کو ختم کیا اور جب کفار کو یہ بات پتا چلی کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گار سور کے پہاڑ پر ہے تو کفار اس پہاڑ پر پہنچ چکے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے تب اس گار گار کو مکڑی جو کہ اللہ کی سب سے کمزور اور مخلوق ذات ہے اس نے جال بنا کر اسے بند کر دیا اور کبوتر جو کہ آپ کو پورے بکے میں مدینے میں یہاں پہ سب طرف آپ کو کبوتر دیکھیں کہ کبوتر انہیں انڈے دیئے جس کی وجہ سے یہ گار سور کا واقعہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس گار میں تین راتے تین راتے گزاری اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر آپ میری ساری نیکیا لے لے اور گار سور کی وہ تین راتے مجھے دے دے قربان جاؤ سوچو اس گار کا کیا عالم ہوگا اس وقت آج تو ساڑھے چودہ سو سال ہوگئے کافی سارے چنجس ہوگئے ہوگئے تو کچھ سیڑیا ابھی بھی اوپر ہے جو خلیفہ اسمانیہ کے دور میں ترکی والوں نے بنائی ہے ماشاء لیکن قربان جاؤ آج بھی خوشبو یا اگر آپ خوشبو کی بات کرو گئے آج بھی خوشبو بہت ہے یہاں پر وہ خوشبو اور خوبصورت چیزیں آج بھی خوشبو آج بھی یہاں پر موجود ہے گایس بہت خوشبو ہے پتا نہیں کس چیز کی یہ بیت قربان جاؤ بہت خوشبو ہے گا اسمانیہ میں کہا ہوں یہ سمجھلو تو اٹھا ہوں نظرے دل سرہ سنبھلے تو میں جانی بیتے با دیکھو تو آج باری آخر آخری دن ہے ہمارا آج مکہ مکرمہ میں اور انشاءاللہ کل ہم مدینہ کے لئے رخصت ہوگے نجانے نجانے اللہ اپنے در کی فرق اب سہارت کر آئے گا اور یہاں سے تیبہ جانا ہے دل بہت گھمگین ہے یہاں سے جانے کے لئے بھی اور سرکار کے پاس حال دل بھی سنانے ہیں گارے سورے یا وہ گارے سورے دو گارے ہیں آبر ابھی آپ کتنے ایسے پھتر اور کتنی ایسی گارے ہوگی جو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے تھی اچھا یہاں پہ گائیس یہ بھی ایک گار ہے لوگ کہتے ہیں یہ بھی گارے سور ہے لوگ کہتے ہیں وہ بھی گارے سور ہے یہاں پہ بھی ہم نے دور کا نفلم آزادہ کر لیا گائیس بہت یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے کی کونسی گار یہ تقریباً ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے گائیس تو یہ تھوڑا میں دھائی گھنڈے لگے وہ جانے میں گائیس آدھا گھنڈا اُتھرنے میں تو ایسل میں میں رکھ رکھ کے بہت گیا گائیس اور زہر کبھی وقت ہو چکا تو تو بیش میں میں نے بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی تھی تو اس کے لئے میں نے زہر بھی ادا کر لی پہلی گائیس کیب میں ڈسٹرمنز زیادہ ہو رہا تھا کیونکہ ڈرائیور کافی زیادہ بات کر رہا تھا اس کے لئے میں نے کچھ لیا نہیں اور دن میں میں نے شوٹ نہیں کیا کافی زیادہ میں تھک چکا تھا اس کے بعد آخری عمرہ جو کہ ہم نے کیا یہ مزید عائشہ ہے ماشاءاللہ سے مزید عائشہ سے ہم نے آخری عمرہ کیا اور آخری عمرہ کے بعد انشاءاللہ فیر کل صبح ہماری روانگی ہے مدینہ شریف کے لئے باقی تو میں نے عمرہ کا طریقہ وغیر تو آپ کو بتائے دیا اور اگر آپ کو گائیس یہ ویڈیو میرا اچھا لگے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر اور دواؤ میں خاصی آز رکھے گا گائیس سوری میں یہ ویڈیو پوست کر رہا ہوں گائیس لیکن میں کیا کروں گائیس مجبوری ہے اور کام کے اندر ٹائم نے مل پاتا ہے اور میں شوشل میڈیا کو کافی کم ٹائم دیتا ہوں ابھی آج کل تو اس کی وجہ سی ایڈیٹ نہیں ہوں پا رہا ہے گائیس دواؤ میں آز رکھے گا شبا خیر اللہ حافظ دواؤ میں آز رکھے گا